ہلو ہاں بیٹا سب اچھے ہیں چلیے تو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کلاس ٹویلتھ کے لیے اپنا اگلا ٹوپک ہم آج پڑھیں گے کلوز پیکنگ ان سولیڈز دیکھو بیٹا سولیڈز میں جو کونسٹیٹوینٹ پارٹیکلز ہیں وہ کلوزلی پیکنڈ ہوتے ہیں اور جو ویکنٹ سپیسز ہوتے ہیں سولیڈ کے اندر وہ منیم رہتے ہیں سولیڈز میں ہم کونسٹیٹوینٹ پارٹیکلز جیسے سفیرز ہیں تو ان کو اس طرح سے کلوزلی پیک دکھاتے ہیں جو سفیریکل پارٹیکلز ہوتے ہیں سفیرز بہت زیادہ کلوزلی پیک دکھاتے ہیں ان کے بیچ میں سپیس منیم سپیس رہے گا بیکنڈ سپیس ٹھیک ہے تو اب آگے ہم لوگ ڈسکس کریں گے بھی ایکچول میں سولیڈز میں جو کلوز پیکنگ ہوتی ہو تو یہاں سب سے پہلے تو ہم ٹوپک اپنا لکھ لیتے ہیں کیا ڈسکس کرنے والے ہم آج کلوز پیکنگ کلوز پیکنگ این سولیڈز ٹھیک ہے بھی تو سولیڈز میں جو کونسٹیٹوینٹ پارٹیکلز آپ ان کو کیا مان کے چلو گے ہارڈ ریزیڈ سفیرز اور وہ جو ہارڈ ریزیڈ سفیر آپ کے ہیں ان کا پیکنگ ہم اس طرح کیسے دکھائیں تاکہ ان کے بیچ میں مینیمم ویکنڈ سپیس رہے ٹھیک ہے بھئی تو سب سے جو فرس ٹائپ ہم لوگ اس میں ڈسکس کریں گے وہ ہمارا رہے گا کلوز پیکنگ این کلوز پیکنگ این ون ڈائمینشن این ون ڈائمینشن حالانکہ اس کا کوئی بہت زیادہ رول نہیں دیکھتا ہے سولیڈز میں پھر بھی ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کریں گے کلوز پیکنگ این ون ڈائمینشن اس میں بہت سیمپل سا ایک طریقہ ہے کہ جو کونسٹیٹوینٹ پارٹیکلز ہم سولیڈز میں مانتے ہیں کیا ہارڈ ریزیڈ سفیرز ہم مان رہے ہیں تو ان سفیرز کو آپ ایک رو میں اس طرح سے ارنج کرو کہ وہ ایک دوسرے کے کونٹیکٹ میں ہو اس طرح کا ارنجمنٹ کو ہم بول دیں گے کلوز پیکنگ این ون ڈائمینشن ٹھیک ہے بھی کیا بول دیں گے کلوز پیکنگ این ون ڈائمینشن ٹھیک ہے تو سیمپل سا ہے کہ یہاں پہ ہم سفیرز کو اس طرح سے ارنج کریں کہ بھئی آپس میں کوئی بھی ایک سفیرز جیسے ماللو میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں بیچ والے کو اس میں اس سفیر کو ہم پکڑتے ہیں تو یہ اپنے دو ادھر جو کونسٹیٹوینٹ پارٹیکلز ان کے ڈائریکٹ کونٹیکٹ میں ہیں اپنے نیبرینگ سفیرز کے ٹھیک ہے تو اس طرح کی ارنجمنٹ کو ہم کیا بول دیں گے بیٹا کلوز پیکنگ این ون ڈی یہاں کورڈینیشن نمبر کتنا رہے گا کورڈینیشن نمبر ایکچولی کورڈینیشن نمبر کا مطلب یہی ہے کہ نمبر اوپ پارٹیکلز یا نمبر اوپ سفیرز which are in direct contact to a single sphere تو یہاں پہ کسی ایک سفیر کے ساتھ دو دوسرے جو سفیرز ہیں وہ direct contact میں ہیں اس لئے یہاں پہ ہم کہہ دیں گے کورڈینیشن نمبر آپ لوگوں کو کتنا رہے گا بھی 2 رہے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارا 1D close packing اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں second type اپنا رہے گا 2 dimensional close packing close packing in 2 dimensions close packing close packing in two dimensions ٹھیک ہے we close packing in two dimensions ہاں بھی close packing in two dimensions تو یہاں اب ایک بات سمجھنے والی دیکھیں ہم step by step چلیں گے ہم نے 1D close packed row بنایا ہے نا particles کوئی طرح سے arrange کیا تو اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے یہاں پہ ایک row ایک line مل گی اب کیا ہوگا جب ہم 2D close packing کی بات کریں گے تو وہ کس سے بنے گا 2D close packing can be generated i can be obtained by i can be obtained by stacking i can be obtained by stacking staking مطلب جا چانہ نا by stacking میں اس میں لکھ لیتا ہوں we can we can get 2D close packing by stacking جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پلیسنگ پلیسنگ ہم پلیسنگ بھی کہہ سکتے ہیں رکھنا مطلب جچانے کی بات کر رہے ہیں بھائی پلیسنگ the rose of پلیسنگ the rose rose مطلب جو line ہم نے بنائی ہے rose of 1D close packed 1D close packed structure کہہ سکتے آپ 1D close packing سے جو structures میں ملے جو rose ملی ان rose کو ایک دوسرے کے اوپر جا چائیں گے تب ہمیں 2D close packing ملے گا اب اس میں ایک چیز ہے 2D close packing ملے گی first type کون سی دیکھو میں آپ بتاؤ ہم particles rose ہیں 1D close packed row اور جب 1D کے اوپر لیٹ contact to the central sphere we get a square like structure ہے نا اس لئے اس کو بول دیتے ہیں 2D square close packing so first time what we can 2D square close packing 2D square close packing so یہ کیسے ملا 2D square close packing میں لکھوں اس کو تو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ دیکھو if we place 1D close packed rows in such a way that the spheres of each row are exactly above each other hai na exactly above each other and both type of alignment is there horizontal as well as vertical alignment وہاں پہ ہے ठीक हो na چاہے इस तरह arrangement वह रहे तो 2D square close packing बो लेंगे कितना आएगा उयागा ko coordination number ko coordination number कि जब बात करते हैं तो coordination number यहाँ पर कितना रहे एगा 4 रहे ठीक اور یہ ہے 2D square close packing in two dimensions 2D square close packing اس کے بعد second part ہم یہاں پہ discuss کریں گے وہ ہم لوگ discuss کر سکتے ہیں 2D hexagonal close packing کونسی بھائی 2D hexagonal close packing کیا مطلب ہے 2D hexagonal close packing کا کیسے بنے گا تو پہلے چلو discuss کرتے ہیں simple ہے یہ بھی یہاں کیا رہے گا دیکھو ہم جو وہی جسے ایک رو لیا ہم نے 1D close packing row اور اب اس رو کے اوپر جب 2nd row کے spheres arrange کریں دوسری پرت کے تب کیا کریں جو 1st row میں جو depressions بن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ جو depression یہ والا یہاں sphere 2nd row کا sphere ٹکے آکے یہاں پہ جچائے جائے اس طرح سے اور لگاتار ایسے ہی کریں ہم کہ جو spheres ہیں وہ 1st row کے depressions پہ رکھ رہے ہیں 2nd row کے spheres 1st row میں جو depressions بن رہے ہیں وہاں پہ رکھ رہے ہیں بیٹا ٹھیک ہے اس طرح کا arrangement رہے گا ایسے پھر آپ 3rd row میں جا سکتے ہو 3rd row پہ بناتے سمیں 2nd row میں جو depressions بنتے ہیں وہاں spheres رکھ دو آپ spheres of 3rd row are placed on the depressions of 2nd row and so on اسی طرح سے ہم اپنا structure آگے بناتے جائیں تو اب یہاں پہ دیکھو دھیان سے کسی ایک sphere کو آپ پکڑیں جیسے ماللو میں نے اس sphere کو لے لیا تو اس sphere کے ساتھ direct دوسرے اور کتنے spheres direct contact میں بھی یہاں دیکھو 1 2 3 4 5 6 ہے نا 6 spheres are in direct contact to a single sphere and if we join the centers of all these 6 spheres we get a hexagon like structure we got a hexagon ہے نا اسی لئے اس کو ہم 2D hexagonal close packing بولتے ہیں سمجھ میں آئی بات ہم نے کیا کیا ہے جیسے ایک 1D close pack layer لیا sorry رو لیا 2nd row کے spheres 1st row کے depressions پہ 3rd row کے spheres 2nd row کے depressions پہ رکھے اور یہاں پہ جب alignment کی بات کریں گے تو صرف کونسا alignment رہے گا horizontal alignment آئے گا vertical alignment نہیں رہے گا horizontally ایک line کے سبھی spheres کے centers ایکی line پہ آئیں گے vertically ایسا possible یہاں پہ نہیں رہے گا vertically ان کے centers ایک line پہ نہیں آئیں گے اس لئے 2D hexagonal close packing میں صرف اور صرف vertical alignment تو نہیں ہوگا صرف کونسا رہے گا horizontal alignment رہے گا ٹھیک بیٹا clear سمجھ میں آتا ہے تو لیکھ سکتے ہیں آپ آرام سے we get 2D hexagonal close packing by placing the spheres of second row on the depressions of first row and so on and so on ایک تو دیکھو میں اس طرح سے دکھا ایک دو اور ایک یہ تیسرا sphere تو یہاں ان کے بیچ میں جو کھالی جگہ اس کو میں کہہ رہا ہوں triangular void ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے دکھائیں کہ دو spheres اوپر کی طرف اور ایک یہاں دو triangular void بھی ہمیں آب ملے ہیں اب آگے چلتے ہیں 2D hexagonal close packed جو arrangement ہم نے بنایا اس سے ہم 3D close packing obtain کر سکتے ہیں 3D close packing in 3 dimensions کیا بیٹا close packing in 3 dimensions 3 dimensions یہاں کیا ہوگا close packing in 3 dimensions میں کیا discuss کریں ہم لوگ اور کیسے ملے گا ہمیں تو 3D close packing جو actual میں جو solids کا structure وہ 3D ہوتا ہے all real structures are 3D 3D solids ہوتے سبھی واسطہ میں کوئی 1D یا 2D solid آپ نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی ایسا مل سکتا ہے لیکن ہم 3D کو توڑ کے دیکھ رہے تھے کہ 3D structure کو 2D یا 1D یا پھر اس کا جو پورا exact composition ہے جو کس طرح سے بنا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھو میں نے جسے اپنے ہاتھ میں fingers ہیں تو یہ میں ایک row مان لوں کہ یہ row ہے ایک سفیر دو سفیر تین سفیر ایک رو ہے پھر میں ان rows کو ایک دوسرے کے اوپر جچا رہا ہوں اس طرح سے اس طرح سے روز دوسرے اوپر رکھا ٹھیک سمجھ رو 3D close packing کیسے obtain کریں گے by placing the 2D close pack layers above each other میں اس میں لکھ سکتا ہوں کہ we can get 3D close packing by placing the 2D close packed layers over each other over each other اب کیونکہ ہمارے پاس 2D close pack layers بھی دو طرح کے ہیں ایک square close packing اور 2D hexagonal close packing تو میں پہلے سب سے پہلے case لیتا ہوں 2D square close packing ہے ان layers کو ہمیں ایک دوسرے کے اوپر stack کریں جا چاہیں گے تو ہمیں کس طرح 3D close packing ملے گی تو 3D dimensional close packing جو first type ہم discuss کریں 3D close packing 3D close packing from 2D square close 2D square close packed layers 2D square close packed layers تو اس میں دیکھو بہت simple سا ہے کی ہم actually اس کو سمجھنے کے لئے میں بک کی help لیتا ہوں جو بک میں جو diagram دیا اس diagram پہ چلتے تو دیکھو بک میں یہ diagram آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پہ ایک نیچے والا دیکھو layer ہو گیا 2D square close packed layer second layer رکھ دیا پھر third layer رکھ دیا پھر fourth layer اوپر سے دیکھ رہا ہے ایک layer 2 layer 3 layer 4 layer کے اندر اور ایکچولی اس کو ہم کیوبیک یونٹ سیل بھی کہہ سکتے ہیں نا کیا کہہ سکتے ہیں بھئی کیوبیک یونٹ سیل تو یہاں آپ جہاں سے دیکھ رہے ہو اس ڈائیگرام کے اندر کی بھئی آہ ورٹیکل اور ہوریزونٹل دونوں طرح کا لائنمنٹ یہاں پہ رہے گا ہے نا دہ لیئے سیکنڈ لیئر اس پلیسٹ اوہر دہ فرس لیئر سچ دیٹھ دہ سفیر سوف اپر لیئر ار ایکجیکٹلی ابو دہ ابو دوز آف دہ فرس لیئر ہم اس طرح سے رینج کر رہے ہیں سیکنڈ لیئر کے سفیر سکو یا تھرڈ لیئر کے فورس لیئر کے ہر اپر لیئر کے جو سفیر سیں وہ جو لوور لیئر ہے ہماری ان کے سفیر سکے بلکل اوپر ٹکر ہیں آکے بلکل ایکجیکٹلی اوپر ورٹیکل ہے ٹھیک ہے بھی تو وہاں پہ ہوریجورڈل اور ورٹیکل دونوں ترے کا لائنمنٹ رہے گا اور ہمیں وہاں پہ سبھی لیئر سیم آئیں گے ہماری یہ بھی سیم فرسٹ بھی سیکنڈ بھی تھرڈ بھی فورت بھی تو اے 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 ٹائپ آرینجمنٹ ہمیں ملے گا کیسا آرینجمنٹ ملے گا بیٹا ہمیں اے اے ٹائپ آرینجمنٹ ملے گا ٹھیک ہے تو اب یہ بک میں جو ڈائیگرام تھا اس کی ہیلپ سے آپ سمجھیں گے اس کو جیسے فرسٹ لیئر کے یہ دو سفیرز ہیں یہ سیکنڈ لیئر کے دو سفیرز ہیں ان کے سینٹرز کو آپ جوائن کرو گے تو کیا ملے گا آپ کو سکیر ملے گا اس طرح سے ایسے ہی پھر ہم ان کے ساتھ دیکھو اس طرح سے ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ کہ یہ ایک سفیر آپ کا ادھر ہے ایک سفیر ادھر ہے ایک یہاں پہ ہے اور ایک سفیر آپ کا یہاں پہ تھا ان کے سینٹرز کو جوائن کر دیا آپ پس میں ان کو اس طرح تو ہمیں کیوب کیوبک سٹیکچر ملے گا ایک تھوڑا سا آپ بک والے ڈائیگرام سے ہی اچھے سمجھ پائیں گے اس کو تو بک میں جو ڈائیگرام آپ کو گیون ہے اس ڈائیگرام سے دیکھئے کلیرلی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے ٹو ڈی سکیر کلوز پیکٹ لیئر کو ایک دوسرے کے اوپر جب جچا رہے ہیں تو ہمیں 3 ڈی آہ کلوز پیکٹنگ مل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں کوڈینیشن نمبر کتنا ہے ایکچولی یہ سمجھنے والی بات ہے تو کسی ایک سفیر کو جب آپ پکڑیں گے جیسے میں نے یہ والا سفیر لیا مان لو تو اس کے ساتھ خود کی لیئر کے چار سفیر کونٹیکٹ میں ہوتے ہیں ہم نے پڑھا ہے ایک سفیر جس پہ نیچے ڈائریکٹ اس پہ ٹکے گا وہ اور ایک جب اس کے اوپر ایک لیئر رکھو گیا آپ تو اوپر والی لیئر کا ایک سفیر اس پہ ٹکے گا آکے تو یہاں آپ کہیں بھی پکڑ کے دیکھ لینا 2 ڈی سکیر کلوز پیکٹ لیئر کو جب ایک دوسرے پہ سٹیکنگ کریں گے تو اس سے جو 3 ڈی کیوبی کلوز پیکٹنگ ہمیں ملے گا 3 ڈی سیمپل کیوبی کلوز پیکٹنگ اس میں کوڈینیشن نمبر کتنا آئے گا بھئی 6 آئے گا ٹھیک ہے کتنا آئے گا یہاں پہ لکھتے ہیں when we place when we place the 2 ڈی 2 ڈی سکیر کلوز پیکٹنگ 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 سکیر کلوز close packing 3D simple cubic close packing جیسے کی جو simple cubic unit سہاں ہوتا ہے وہ والا ملے گا ہمیں اور یہاں coordination number کتنا رہے گا میں ان بات سمجھنے والی ہے یہاں coordination number کتنا آئے گا بھی آپ کا coordination number بچے اس میں confused ہو جاتے ہیں کئی پر تو coordination number آپ کا یہاں پہ آئے گا 6 کتنا آئے گا بھی 6 چلیے تو یہ تو آپ کا ہو گیا 3D close packing from 2D square close packing سمجھ میں آگیا یہ پھر diagram میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح کا arrangement آپ کو ملے گا clear ابھی یہ ہے 3D simple cubic close packing from 2D square close packed layers اس کے بعد یدی ہم next جو ہمارا 3D close packing ہو سکتا ہے وہ ہم اس کو discuss کرنا چاہیں تو کیا ہو سکتا اور کیسے ہمیں وہ ملے گا 3D close packing from 2 dimensional hexagonal close packed layers ٹھیک ہم کیا لکھ سکتے ہیں دیکھیں second type 3D close packing 3D close packing from 2D hexagonal 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 close packing hexagonal close packing چلی چلی میں چلی میں تھوڑا سا اس میں لکھنے کا کام کم ہی کروں گا میں آپ کو explanation پہ زیادہ focus رکھتا ہوں سمجھانے پہ تو یہاں پہ اب ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک layer لیتے ہیں کونسی بھئی 2D hexagonal close packed layer میں بناتا ہوں draw کرتا ہوں یہاں پہ جیسے میں تھوڑا بڑا بنا لیتا ہوں سفیر اس کو تاکہ ہمیں تھوڑا visible رہے گا دیکھنے میں دکت نہیں آئے گی جیسے مانگ لو اس طرح سے میں لیتا ہوں ایک سفیر دو سفیر تین چار پانچ میں نہیں رکھے ایک اب second row جو ہم ہم رکھیں گے وہ پتا ہے تمہیں first row جو depressions وہاں پہ رکھے جاتے ہیں سفیر اس طرح سے ہمیں یہاں پہ 2D hexagonal close packing ملتا ہے نا 2D hexagonal close packing next third row کے جو سفیر سفیر وہاں پہ second row کے جو depressions بنتے ہیں وہاں پہ رکھ دیتے ہو اس طرح سے رکھتے ہیں ٹھیک تھوڑا سا جب ہاتھ سے draw کرتے ہیں تو اس میں ٹھیک سے نہ بنی یہ ہو سکتا ہے اس طرح کارنجمنٹ رہتا ہے تو یہاں پہ اب آپ کو جو میں نے کہا تھا دو طرح کہ triangular وائڈ بنتے ہیں وہ دکھ رہے ہیں میں ان میں ایک میں red color کر دیتا ہوں دیکھیں ایک تو یہ جس میں red pen سے تھوڑا سا mark کر دیتے ہیں اور ایک میں دوسرے black pen سے کر دیتے ہیں یہ ایک تو red کر دیا میں نے یہ والی جو angle کا apex نیچے کی طرف پیٹا دیکھ رہے یہ بھی اس کا بھی apex downward ہے تو اس طرح کا void ہمارا یہ والا void ایک یہ والا void ہے یہاں پہ اس کا بھی apex کیا ہے downward ہے جیسے یہ والا اس کا بھی downward یہ apex یہ void ہو گیا ایک یہ void ہو گیا اس کا بھی apex downward ہے اب باقی جو بس گئے وہ ہمارے کیسے ہیں دوسرے voids جن کا apex upward ہے میں ان کو black color سے کر رہا ہوں یہ وہ voids ہیں جن کا apex اوپر کی طرف ہے آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے بھئی یہاں پہ اس کا apex کیا ہے اوپر کی طرف ہے نا اس void کا اس کا بھی apex upward ہے تو یہ دو طرح کے voids یہاں پہ بنتے ہیں اب جب second layer آپ لوگ down ورڈ ہے اس layer کو میں نے لیا ہے ٹھیک ہے بھی اس میں ہم اب اس طرح سے spheres particles arrange کرتے جائیں گے یہاں آپ اس طرح سے arrange کرتے جاؤ dotted line سے میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ پھر ایک sphere آپ یہاں رکھ دو اس پہ اس طرح سے ہم ان کو arrange میں دکھایا پھر ہم next sphere یہاں رکھ سکتے ہیں اس کو touch کرتا ہوا اس کے بعد آپ next sphere یہاں رکھ سکتے ہو ان سب کو touch کرتا ہوا جائے گا اس طرح سے اور پھر آپ یہاں بھی رکھنا چاہو تو یہاں پہ بھی رکھتا ہوا اس کو دکھا سکتے ہیں تو یہ دو layer ہماری بن گئی اب second layer جو ہم نے بنایا اس کے بعد ہمیں جو وائد مل رہے ہیں دکھو یہاں پہ دو طرح مل ایک تو یہ triangular void تھی اس کے اوپر ایک sphere آپ نے رکھا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ جو void ہے اس یہ ہمارا tetra hydral void ہے tetra hydral tetra hydral void tetra hydral void ٹھیک ہے void ہے sorry tetra hydral void مطلب جو چار spheres کے بیچ میں ہے تین نیچے رکھے ہوئے تھے ان کے بیچ میں ایک triangular void اور ایک آپ نے اس کے اوپر رکھ دیا تین ایسے تھے یہ نیچے ان کے بیچ میں تھا ایک triangular void اور ایک sphere آپ نے اوپر ایسے رکھا یہاں پہ تو یہ چار کے بیچ میں جو void بن رہا اس کو ہم بول دیتے ہیں tetra hydral void اور دوسرا ایک آپ دیکھو دھیان سے جب دیکھیں گے تو یہاں پہ جیسے ایک جکلی یہ تھوڑا سا ایک دوسرے کے اوپر ٹھیک سے رکھے نگے بک سے آپ کو ایک ڈائیگرام دکھاتا ہوں دیکھیں جیسے یہ والا جو ڈائیگرام ہے اس میں دھیان سے دیکھیں آپ نیچے والی layer جو dark circles ہیں وہ اور ان کے اوپر ہی تھوڑا light color کے circles دیکھ رہے یہ تیٹرا heteral اور octahedral تین نیچے والی layer کے spheres ایک دو تین اور پھر ان پہ تین یہ light spheres یہ جو رکھے ہوئے تو یہ والا جو void یہاں بنا یہ 6 spheres کے بیچ تین نیچے کے layer اور تین اوپر second layer کے تو ان کے بیچ میں ایک پرکار سے دو triangular وائڈ کا combination ہے دیکھو میں اس کو دکھاتا ہوں بیپر پہ آپ اس کو کیسے دکھا سکتے ہیں جیسے ہم دکھائیں تین spheres آپ نیچے والی layer میں رکھو تین spheres میں نے یہ رکھ تو ان کے بیچ میں ایک triangular وائڈ بنا میں ڈوٹڈ لائن سے دکھاتا ہوں ایک sphere آپ نے یہ رکھا black pan دکھا رہا ہوں میں ایک sphere آپ اس طرح سے ادھر رکھ رہے ہو اور پھر تیسرا sphere آپ کچھ اس طرح سے ادھر رکھ رہی ہوں ایسے ٹھیک ہے بھی تو یہ کیا ہوگیا 6 spheres ہوگے تین upward سمجھ رہو تو اس طرح کا ایک combination بن گیا دو triangular وائڈ کا جس کو کہہ دیتے ہیں octahedral void کیا بولتے ہیں بیٹا octahedral void یہ ادھر بننا تھوڑا اوپر چلا گیا ہمارا ایک چکٹ اس ریجن میں آنا تھا octahedral void تو اب یہاں تک کوئی doubt نہیں ہونا چاہی کسی بچے کو کیا ہوا دو طرح کے voids ہمیں ملے second layer کے اندر جب دو layers کو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر جچا دیا ایک tetrahedal اور octahedral voids اب آگے کام شروع ہوتا ہے جب ہم third layer place کرنا start کریں یا number of tetrahedral voids in any closed packed structure ایک بہت important topic میں اس کو یہاں box میں لکھ رہا ہوں کس میں box میں if total number of particles if total number of particles in any close packed structure is n کیا بھی مال لیتے ہیں کہ وہاں پہ total number of particles n ہے جیسے simple cubic unit cell میں number of particles آپ 1 آتا ہے جب آپ bcc body centered cubic cell میں number of particles نکالتے ہیں تو آپ number of particles 2 آتا ہے face centered cubic cell میں 4 آتا ہے تو مال لیتے ہیں n particles ہیں تب آپ کا number of جو octahedral voids بنے گا number of octahedral voids وہ رہے گا n ہی رہے گا number of octahedral voids n number of particles کے اقل رہے گا اور second number of tetrahedral voids وہ آپ کا double رہتا ہے 2 n رہے گا یہ ایک سیمپل سا یاد رکھنے والی بات ہے اور اس کے بیس پہ کافی سارے questions آپ کو کرنے کو مل سکتے ہیں تو دھیان رکھنا ہے total number of particles کسی بھی close packed structure میں n el لے لے سیکنڈ لے پہ جو تھرڈ لے آپ رکھ ہوگے اس سے آپ کو کس طرح کی 3D close packing obtain ہوگی تو اس میں first condition ہم لے رہے ہیں کہ ہم جب تھرڈ لے کے سفیر رکھ رہے ہیں سیکنڈ لے پہ تو ہم وہا پہ tetrahedral voids کو cover کریں کیا کریں covering TV مطلب tetrahedral voids ہم tetrahedral voids کے اوپر سفیر رکھ رہے ہیں کس کے third layer کے جو سفیر بنائیں گے دیکھو یہ جو arrangement تھا ہمارا جہاں پہ first layer اور second layer ہمیں دو طرح کے voids ملے تھے tetrahedral اور octahedral میں نے بتا دیا tetrahedral void اس طرح سے رہتا ہے نیچے کی first layer کے 3 spheres ان کے اوپر چوتھ آپ یہ رکھ ہوگے تو پھر تمہیں اس طرح arrangement ملے گا جس ہم tetrahedron بول رہے ہیں اور یہ آپ کا octahedral میں رہتا ہے تین نیچے کی layer کے 3 اس کے اوپر کے یہاں بھی اور پھر ہمیں اس طرح کا octahedral void مل جاتا ہے سٹیکچر دھیان سے دیکھنا اور اس کو یاد رکھ رکھ رہے ہیں دو layers کے بعد ہم 3rd layer بنائیں اس میں ہم 2nd layer من ووائڈ بنائیں tetrahedral اور octahedral پہلے میں نے کہا ہم صرف tetrahedral وائڈ کے اوپر spheres رکھتے تو اس سے دھیان رکھنے والی بات ہے اور یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے اس پہ آپ دیکھیں دھیان سے اس diagram میں جیسے tetrahedral وائڈ یہ کیسے بنا تھا نیچے جو dark circle دیکھ رہا ہے اس کے اوپر یہ 3 spheres تھے اور یہ دیپریشن بنا یہ تین spheres کے بیچ میں جو depression بن رہا تھا second layer کے اس پہ نیچے کی طرف ایک sphere ہے اور same اس کے اوپر کی طرف ایک sphere آپ یہاں رکھ دوگے تو یعنی first layer same ہو جائیں first layer and third layer آپ same ملیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم third layer کے spheres کہاں رکھ رہے ہیں if we place the spheres of third layer on tetrahedral void tetrahedral void we get a b a b a b type of arrangement ہمیں a b type کا arrangement ملے گا مطلب کیا ہے دیکھو اس طرح arrangement آپ کو مل جائے گا کچھ اس طرح کا کہ وہ پہ یہ جیسے آپ کی first layer ہے ٹھیک یہ یہاں پہ آپ نے تین اس کے اوپر آپ نے second layer رکھا اور پھر third layer جو بنا رہے ہو پھر آپ نے اس طرح سے رکھا تو اس type a b a پھر b اس طرح arrangement آپ ملے گا اور اس arrangement سے جیسے اس کے بعد b لیئر اس طرح جو بنے گا وہ آپ اس طرح بنے گا hcp unit cell تو یہ آپ practice کر دیکھیں بنا دیکھیں آسان ہے اس طرح آپ cp unit cell ملے گا دھیان رکھنا ہے کہ ہم اس میں بتا سکتے کہ if we place the spheres of third layer on the tetrahedal void we get a b a b type of arrangement type of unit cell کیسا ملے گا type of unit cell وہ ملے گا hexagonal hexagonal یہ 3D 3D hexagonal unit cell ملے گا یہ جو coordination number آپ کھائے گا وہ کتنا آئے جو important چیز یاد رکھ نئے آپ کو دھان رکھ نا coordination number آپ کھائے گا 12 coordination number کتنا آجائے گا 12 کیسے آئے گا 12 دیکھو جیسے ہم یہاں پہ بتائیں کہ یہ جو red part دکھا ہے red والا circle اس کے ساتھ خود کی el ٹھیک نا بی لی جیسا اوپر ہے بی لی لی اس کے نیچے بنے تین وہ touch کریں گے تو six same layer کے 3 اوپر واری layer کے اور 3 نیچے واری layer کے total 12 آجائے گا coordination number یہاں پہ رہنا رکھنا ہے کتنا رہے گا coordination number آپ 12 رہے گا ٹھیک اور یہاں پہ آپ number of particles per unit cell کی بات کریں کس میں 3D hexagonal جو unit cell آپ کی number of particles number of particles per unit cell تو یہ آپ کا آئے گا بھائی six آئے گا کیسے آئے گا اس میں دیکھو unit cell میں جیسے یہ unit cell آپ کب بنے گا کون سا بیٹا یہ unit cell میں کتنے corners کتنے ہو جائیں گے 12 corners ہو جائیں ایک دو تین چھر پانچ اور چھے چھے corner یہ اور چھے corner نچھے جیسے ہم ادھر دکھا رہے نہیں یہ تو چھے particles یہ جو اس طرح میں یہ اور چھے یہ بارہ تو ان بارہ particles کا contribution کتنا رہے گا hcp unit cell میں جو corner والا particle ہے اس کا contribution 1 by 6 رہے گا کتنا رہے گا بیٹا 1 by 6 اور یہ بیچ والا particle جو ریڈ دکھا رہے جو یہاں پہ ہے سینٹر پہ ایک یہ اور ایک یہ فیس سینٹر پہ ہے اوپر اور نیچے یہ دو particles ان کا contribution half رہے گا اور تین particles جو آپ بیچ میں دکھاؤ گے جیسے یہ تین رکھے ہم نے یہ تین ان کے اس طرح سے بیچ میں آ جائیں کہ ان کسی دوسرے کے کونٹیکٹ میں ہی نہیں رہیں گے یہ اندر ہی پر unit سیل جب کریں گے تو 12 corners ان کا contribution 1 by 6 plus 2 particles face سینٹر پہ ان کا contribution 1 by 2 اور plus تین جو particles رہیں گے وہ پورے کے پورے تو یہاں سے آگیا 2 یہاں سے 1 اور 3 یہ ٹوٹل آگیا 6 تو number of particles per unit سیل یہاں پہ کرتے ہیں actually یہ 3D arrangements ہیں تو ہم notebook پہ بہت اچھے سے زیادہ بنا نہیں پائیں گے تو میں کہہ رہا ہوں covering 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 octahedral voids octahedral voids کو cover کریں اس میں ہم نے spelling میں گلتی کرتی تھی covering میں covering اس کو ٹھیک کر لیں ٹھیک ہے ن octahedral void جو second layer میں octahedral voids بنے تھے وہاں آپ particles رکھ octahedral voids کی اوپر particle رکھ ہوگے تو کیا ہوگا دیکھو دیان سے اس diagram میں دیکھیں ہم octahedral voids actually یہاں بنا ہے 3 نیچھے والی layer کے dark circle 3 light circle second layer اور 3 layer آپ رکھ رہے ہو ان کے بیچ میں رکھ رہے ہو تو نہ first layer کے spheres کے اوپر آیا نہ second layer کے spheres پہ آیا وہ ایک الگ type third layer بنے گی وہاں پہ ٹھیک ہے اس سے پھر بی لیئر پھر سی لیئر اور پھر a لیئر پھر سیم third لیئر آئے گی تو اس طرح کا arrangement جب ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح کا unit cell ملے ccp یا fcc type unit cell بنے gah fcc face centred cubic unit cell ٹھیک ہے تو simply آپ کو دھان یہ رکھنا ہے کے abc abc type ٹائپ آف آرینجمنٹ ہمیں ABC ABC ٹائپ کا آرینجمنٹ ملے گا ٹھیک ہے بیٹا ABC ABC ٹائپ آف آرینجمنٹ اور وہاں پہ جو یونٹ سیل بنے گا ہمارا ٹائپ آف یونٹ سیل وہ کیسا بنے گا یونٹ سیل وہ آپ کا بنے گا FCC یا CCP اس کو ہم کہہ سکتے ہیں FCC unit سیل ٹھیک ہے بھی اور وہاں پہ کوڈینیشن نمبر کتنا رہے گا کوڈینیشن نمبر یہ بھی 12 رہے گا اور نمبر آف پارٹیکلز پر یونٹ سیل نمبر آف پارٹیکلز پر یونٹ سیل تو یہ آپ کا جائے گا FCC میں جو ہوتا ہے 4 تو یہاں بھی 4 ہی رہے گا FCC ٹائپ کا یونٹ سیل بن رہے تو نمبر آف پارٹیکلز پر یونٹ سیل یہاں پہ کتنا آئے گا بیٹا آپ کا 4 آئے گا ٹھیک ہے تو یہ مین انفرمیشن اے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ تھرڈ لیئر بنا رہے ہیں تو یہاں تیٹرہ ہیڈل ووئیڈ پہ رکھیں گے تو آپ کا آرنجمنٹ کیسا آئے گا AB AB ٹائپ کا HCP unit سیل بنے گا کوڈینیشن نمبر 12 رہے گا ٹائپ آف جو نمبر آف پارٹیکلز پر یونٹ سیل 6 آئے گا وہ جب ہم اوکٹائیڈل ووئیڈ پہ تھرڈ لیئر بنانے کے لئے اوکٹائیڈل ووئیڈ کو اوکٹائیڈل ووئیڈ کو اکیپائی کرتے ہیں تو پھر ہمیں ABC ABC ٹائپ کا آرنجمنٹ ملے گا کوڈینیشن نمبر 12 رہے گا اور نمبر آف پارٹیکلز پر یونٹ سیل آپ کا کتنا آئے گا 4 آئے گا تو یہ پورا جو ہے یونٹ سیل HCP FCC آرنجمنٹ AB AB ٹائپ کا یا ABC ٹائپ کا رہے گا اس طرح کا ٹھیک ہے تو یہ آپ اچھے سے ایک بار سمجھ لیں گے کر لیں گے اب کیونکہ آپ کا ٹرم ون تو objective ہونا تو کوئی بہت جیادہ descriptive type کے questions تو آنے نہیں ہے بس آپ کو ان کو سمجھ کے اچھے سے تو یہ بس اب آگے تو کیا اس میں بیٹا ہمارا جو 3D close packing تھا وہ complete ہو گیا next video میں لوگ ان کا discuss کریں گے location of voids کہ octahedl اور tetraedl voids کہاں present ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھی چلی thank you